45 سماننی سادھو سماد اپسٹھت سادھک برند ایوہ ماتری شکتی آج اسکارج کرم کا ساتمہ دن چل رہا ہے پرتیدنا پرماراد گردیب کا انبھو یکت بچن پاٹھ کے روپ میں سن رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے گروہ مہاراد میرے بگل میں بیٹھ کر بول رہا ہے سنا رہا ہے ان کے پرتید جن کی اس ردھا چیتنی ہے ان کے لئے چیتن مورتی کے روپ میں یہ اپنا کام کر رہے ہیں آج کا بشے بڑا ہی بلکشن ہے من مست پاگل ہاتھی سے بھی بشے سپاگل ہے ہاتھی جب پاگل ہو جاتا ہے پیڑوں کو توڑنے لگ جاتا ہے جنگل کو اجارنے لگ جاتا ہے گھر مکان کو توڑنے لگ جاتا ہے سامنے آدمی پڑ جائے تو اس کو بھی کچلنے لگ جاتا ہے سماج میں آتنک پھیلا دیتا ہے اور منس کا من جدی پاگل ہو جائے تو کیا ہوگا ادھیات میں جگت کو اجار دے گا گھر مکان کو اجار دے گا بیراغ کو اجار دے گا جتنے بھی صدگن ہیں سو لکشن ہیں پوجا پاٹ جب تب جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا ہاتھی پاگل ہو جائے کچھ دنوں تک باہر سنسار میں بہت طرح کا نقشان کرتا ہے منس کا من پاگل ہو جائے ابھیاسی کا جنم اور جیبن سب بگڑ جاتا ہے سب کو بگار دیتا ہے پاگل ہاتھی کو بھی یکتی بسیس سے لوگ بس میں کر لیتے ہیں انکش کی مار دے دے کر پاگل ہاتھی کو بھی نیانترن میں کر لیتے ہیں سادھو سنت مہاتما کہتے ہیں مند روپی پاگل ہاتھی کو بھی بس میں کرنے کا اپائے ہے بھگوان سری رام ہنمان جی کو اپائے بتلا رہے ہیں انکشین بنا مت تو یہ تھا دشت متنگ جہ ادھیاتن ودیا دھگمہ سادھ سنگ تیرے بچاو باشنا شمپرتیا کو اتنی باتیں ہیں جیسے انکش کی مار سے مت والا ہاتھی بس میں ہو جاتا ہے اس کے بینہ ہاتھی کو بس میں کرنے کا کوئی اپائے نہیں ویسے ہی بھگوان سری رام کہتے ہیں مند روپی مت والا ہاتھی کو بس میں کرنے کا اپائے ہے ادھیاتن ودیا کی شکشہ ادھیاتن ودیا کا عارت ہوتا ہے آتم ودیا آتمہ سے سمبندت ودیا اتبائے سے آتم گیان بھی کہا سکتے ہیں سریرو پادھی سہد سریر نباسی آتمہ کو ادھیاتن کہتے ہیں جس سکشہ کو گھرن کر جس بھدیا کو شک کر جس گیان کا ابھیاز کر بیکتی کو آتمہ کا گیان ہو جائے اپنا گیان ہو جائے اسی کو ادھیاتن ودیا کہتے ہیں آتمہ کا گیان کرانے والی ودیا اسی کو ادھیاتن ودیا کہتے ہیں آتمہ کا گیان کرانے والی ودیا کہاں سے پرابت ہوتی ہے سنت سے سدگرو سے سنت سدگرو کے پاس آپ رہیں گے ان کی آپ سیوا کریں گے ان کے مارک درسن میں آپ چلیں گے ان کے کہے انکول آپ ابھیاز کریں گے ان کے بتائے ہوئے نیموں کا پریفالن کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ من روپی مت والا ہاتھی سنت ہونے لگ جائے گا آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں دو چار پانچ آدمی مل کر کے ہاتھ پر باند کر کے جہاں پاگل کھنا ہے وہاں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پاگلوں کو رہنے کے لیے جو گھر ہوتا ہے اس گھر میں پرکاش کا سادھن نہیں ہوتا ہے بیلکل اندھیری کوٹھڑی ہوتی ہے کچھ سوچتا ہی نہیں کچھ دیکھے گا تب تو دماغ دور آئے گا بیلکل اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیتا ہے ہتھکڑی بیڑی سے جھکڑ دیتا ہے جو جس لیول کا پاگل ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی بے رحمی کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا ہے پھر بجلی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں ڈھر کے مارے اس کا حسلہ پست ہو جاتا ہے ان کے سجن سمبندیوں کو ان کے سمیپ نہیں آنے دیتے ہیں ڈاکٹر اسے اپنے نینترن میں رکھتے ہیں تم لوگوں کو دیکھے گا تب میرا ڈر نہیں مانے گا اسی لیے تم لوگ جاؤ جب ٹھیک ہوگا تب آنا پریبار کے سارے لوگ گھرے رہے ہیں تب کوڑا دکھائے گا تو اتنا اثر نہیں ہوگا ہم لوگ روج ابدیش دے رہے ہیں لیکن اثر کیونے اتنا ہوتا ہے آرتی ختم نہیں ہوئی ہیلو ہیلو اوبن مشبہ ہے ترت بیٹے سے بات چیت پتے سے بات چیت پتنی سے بات چیت بھائی سے بات چیت دکاندار سے بات چیت ٹھکے دار سے بات چیت ساری دنیا سے کنیکشن جور کر کے رکھے ہیں دیکھ دیکھ کر کے میں حیرت میں پڑا ہوا ہوں کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے ایک پاگل کے لیے اتنا پاگل کھانے کا نیم ہے کہ ان کے سجن سنبندی کو ان سے ملنے نہیں دیتے ان کے پاس رہنے نہیں دیتے یہ لوگ آس پاس میں رہیں گے تب میرے سے یہ ڈرے گا نہیں سادھو سنت مہا پرسوں کے بچنوں کا جو پرباب آج لوگوں پر نہیں پڑتا ہے اسی لیے کہ نہ تو سادھو سنت کا کوئی ڈر ہے نہ سادھو سنت کی کوئی لاج ہے دو اپائے ہیں آدمی کو صدرنے کا یا تو ڈر ہو یا لاج ہو ڈر لاج دونوں ختم ہو گیا تو اس کے صدرنے کا کوئی اپائے نہیں ہے اپنے سے چھوٹے کی لاج ہو اور اپنے سے بڑے کا ڈر ہو لاج چھوٹے کا ڈر بڑے کا مہاراج دیکھ رہے ہیں کھوکشی شیام کا پروچن ہوا ہے جب میں کھوکشی شیام میں رہتا تھا بیراسی تیراسی سوی میں تین بجے سے چار بجے دھیان کرتا تھا براہم مہورت میں تب سے جو کام شروع ہوتا تھا آسرم کا دس بجے رات تک فرصت میں پندرہ سال کی عمر اس قدر کام نس نس ٹوٹتے رہتا تھا بشتر پر جانے کے لئے سونے کے لئے تو من آکل بیاکل رہتا تھا لیکن پوجیشن سے صبح واقع اتنا ڈر من میں تھا کہ سوئے ہوئے دیکھیں گے تو بگریں گے سوئے ہوئے دیکھ کر کے بگریں گے دھیان پر بڑھ جاتا تھا تو آس پاس میں وہ ہوتے تھے تو کتنا بھی آلش شریر پر ہوتا تھا تو سر جھکتا نہیں تھا آلش نہیں آتا تھا کہ بگر جائیں گے بھیتر سے بڑا ڈر تھا اس لئے اس ڈر کے مارے اچھی طرح سے دھیان پر بھی بیٹھتا تھا سرے ٹوٹ رہا ہے پھر بھی ڈر کے مارے کبھی کبھی اپنے سے بڑوں کا ڈر بھی آدمی کو بچا لیتا ہے ڈر ہی ختم ہو گیا بہت صادق کہتے ہیں مہاراج اس بار بیہار کا سارا پروگرام کنسل کر دیا جب ڈر ہی نہیں تو سدھرنے کا کوئی اپائے نہیں ہے گروہ مہاراج کے سامنے ہم کچھ نیموں پر ہستاکچھر کراتے ہیں ان سارے نیموں کا پالن کریں گے ہاں ہاں اور بھی دس بیس لگا دیجئے پروگرام لینے کے لیے اور بھی دس بیس لگا سکتے ہیں سب مانیں گے ہستاکچھر گروہ مہاراج کے سامنے کریے گروہ مہاراج کے سامنے ہستاکچھر تورت کر دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ بابا کو میں نے ٹھگ لیا اب تو پروگرام ملے گیا ایک بھی نیم کا پالن نہیں جہاں گروہ مہاراج کا ڈر نہیں ہے وہاں میرا ڈر کیا لگے گا میرے ابدیس کا کیا اثر ہوگا کچھ بھی نہیں تو ہم ایسے سماج میں بھوسا کٹنے کے لیے کیوں جائے ہیں جہاں آدمی ڈرے گا اتنے ہی لوگ سنتے ہیں ہمیں بڑا آنند آتا ہے کیا ہے ایک لاکھ آدمی کو سنانا مداری کے نیانترن میں رہنے والا ایک ہی بندر مداری کا پیٹ بھرتا ہے اور اور نیانترت بندر محلے میں کھڑا فات مچا کے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح سے گروہ مہاراج کے نیانترن میں رہنے والے ایک بھی ست سنگی سنتمت کا ہو جا کر کرنے میں سمرت ہیں اتی اٹل سردھا پریم شے گروہ بھکتی کرنی چاہیے اتی اٹل سردھا سردھا کے ساتھ دو دو بششن لگا ہوا ہے اتی لگا ہوا ہے اٹل لگا ہوا ہے گروہ بھکتی کرنی چاہیے کیا ہوتا ہے ہم ڈڑھتے نہیں ہیں نہ صدگرو سے ڈڑھتے نہ سنت سے ڈڑھتے نہ اپنے کرم سے ڈڑھتے مرنے کے بعد یہ کرم کہاں پہنچائے گا نہ اس بات سے ڈڑھتے نہ ساستر سے ڈڑھتے نہ بید سے ڈڑھتے جب کسی کا ڈڑھ ہی نہیں ہے تو صدھرنے کا کوئی اپاہ نہیں ہے سب کی بات میں نہیں کرتا لیکن صدھرنے کی بات میں کرتا ہوں ڈڑھ ہی ختم تو صدھرنے کا راستہ ختم ڈڑھ سے آدمی صدھرتا ہے پہلے کے چھاتر ادھیاپک سے ڈڑھتے تھے تھر تھر کامتے تھے اور آج جدی ایک بار ڈپٹ جائے تو ماتا پیتا مقدمہ کرنے پر آ جاتے ہیں میرے بچے کو ڈانٹ لگا دیا اسی لیے بچے کی دردسان دکھئے پہلے کے بھی بچے ہوتے تھے چھاتر ہوتے تھے اور اب کے چھاتر ننگا نرت کر رہا ہے اسکول میں کولیج میں کچھ بولیں گے تو بس ماتا پیتا تک آ جاتے ہیں سامنے اپنے سے بڑے کا ڈر اور اپنے سے چھوٹے کی لاج کیا کہے گا چھوٹا آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کیا کہے گا ہمارے ساتھ ہے ہاتھی امپلیفائر کے پاس کیا ہے مت والا ہاتھی کی چرچہ ہو رہی ہے بڑا ہی سادھک کے لیے ہتکارک اپکارک آج کا پرشنگ ہے اندھیری کوٹھڑی میں میں نے سنایا تھا پاگل کو بند کر دیتا ہے بھیلی کے کوڑے لگائے جاتے ہیں سوزن سمبندھیوں کو پاس نہیں رہنے دیتے ہیں دھیری دھیری اپنی ان کا مستشک نیانترن میں آ جاتا ہے ایسے ہی اپنے من کے ساتھ کرنا ہوگا اپنے چت کو اپنے من کو جتنے کا یہی اپاہ ہے یہی جکتی ہے بھگوانِ رام کہتے ہیں ادھیات بدیا کے شکچا ایسے مہاپرس کے ابدیسوں کو سنیں جو مہاپرس آتمہ سے سمبندhd گیان دیتے ہو فرم آتمہ سے سمبندhd گیان دیتے ہو من کو کیسے بسمیں کیا جائے گا اس سے سمبندhd گیان دیتے ہو گیان، ویراغ، ویویک اندر میں قیشے بڑھیں گے اس سے سمبندhd گیان دیتے ہو اس طرح کی شکشہ کی بڑی آوشکت ہے پہرم بار اس طرح کی باتوں کو سنیں گے تو ایسا ہی بننے کا آپ پریاز کریں گے پنجاب میں میرا ستسنگ چل رہا تھا ایک پنجابی سیٹھ نے میرے سے کہا مہراج آپ اتنی گھری گھری باتیں سناتے ہیں کہ میرے سر سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں بیچ بیچ میں ایک دو چٹکولہ بھی سنایا کرو چٹکولہ بھی سنایا کرو میں نے کہا آج کل ہوتا کیا ہے آج کل چٹکولہ ہی تو ہوتا ہے آستھا چینل ہے سنسکار چینل ہے جتنا چینل ہے دیکھو سننے کو ملے گا کیا چٹکولہ کلا بھی ملے گا کیا سب جگہ بھاگوت ہو رہے ہیں رامان کی قطعہ ہو رہے ہیں ایسے پران ہو رہے ہیں آپ بیٹھ کر کے سنیے بھگوان سری کرشن کے ساتھ ست سروب کے بسے میں کتنی دیر چرچہ ہوتی ہے بیٹھ کر کے سنیے بس ہاں 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 ہو رہا ہے بس ہاں ہو رہا ہے سب سن رہا ہے بھگوان رام کے ساتھ ست سروب کے بسے میں کتنی دیر رام قطعہ میں چرچہ ہوتی ہے سنیے بیٹھ کر بھگوان شیو کے سروب کے بسے میں ایسے پران سے کتنی دیر چرچہ ہوتی ہے سنیے بیٹھ کر کے اب تو ادھیات کی سکچہ چٹکولے میں بدل گئی ہے تو ساری دنیا جس اور بہ رہی ہے اس اور بہنے کے لئے ہمارے گردیب نے نہیں کہا ہے چاہے آپ کے سر پر سے میری بات نکل جائے چاہے پیٹھ ہو کر کے نکل جائے چاہے پیر ہو کر نکل جائے سننا ہے تو بیٹھ کر کے سنو نہیں سننا ہے تو کنارے پا کر لو من کو من روپی پاگل ہاتھی کو نینترت کرنے کے لئے ادھیات میں بدیا دھگمہ بھگوان ارام کہتے ہیں ادھیات میں بدیا کی سکچہ آتم گیان سنایا جائے گا اس کو جب من کو پتا چلے گا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی ہے تب تو یہ ڈڑے گا من سے بڑھ کر یہ چیتن ہے آتم ہے جس کی سکتی سے من کا سنچالن ہوتا ہے جب من کا گیان دیا جائے گا جب آتم کا گیان من کو دیا جائے گا تب من ڈڑے گا اہو ہم سے بھی بڑا کوئی ہے ہمالے میں بہت گھما ہوں لیکن کہیں بھی ایک اوٹ کو نہیں دکھا ایک بھی اوٹ ہمالے میں نہیں دکھتا ارازستان گھومنے کے لئے جاتا ہوں سب جگہ اوٹ ہی اوٹ میں نے ایک سے کہا ہمالے میں اوٹ نہیں دکھتا ہے ارازستان میں جگہ جگہ اوٹ ہے سارا اوٹ ادھر ہی آ گیا ہے کیا تب میرے کو بتایا مہاراج ہمالے میں اوٹ کا ہے کے لئے رہیں گے راجستان میں کہیں پہاڑ ہے ہی نہیں اسی لئے راجستان کا پہاڑ یہی ہے راجستان کا پہاڑ یہی اوٹ ہے اہمالے میں جانے پر تو اس کو لگتا ہے کہ ہم سے بھی کتنا اوچا اوچا اوٹ یہاں پر ہے اسی لئے وہاں وہ رہتا ہی نہیں اپنا سے بھی بڑا دیکھتا ہے وہ کہ ہم سے تو کتنا گناہ بڑا ہے اسی طرح سے یہ مان جو بیچرن کرتا ہے مان جو بھاگتا ہے سنسار کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ سنسار سے یہ اوپر ہے سنسار کی چنچلتا سے سنسار کی بلوتہ سے سنسار کی گنبتہ سے مان کی گنبتہ ادھک ہے اسی لئے سنسار میں یہ بہت ناشتا ہے کدھتا ہے اپنی چپلتا کو دکھلاتا ہے لیکن جہاں آتم گیان کی بات آتی ہے آتما کے سامنے ہوتے ہی مان کی چنچلتا ہی ختم ہونے لگ جاتی ہے مان کو پتا چل جاتا ہے ہم سے تو کتنا یہ بڑا ہے جس کی سیما نہیں ہم سے کتنا یہ ادھک سکتی سالی ہے جس کی سیما نہیں اس من کو اپنے سے ادھک سکتی سالی کا گیان کرانا ہے عدیات ودیات دھگمہ کا تات پرد من کو شدیب آتما کی شکتی کی وشے میں آتما کی پربلتا کی وشے میں آتما کی مہامتا کی وشے میں نرنتر سناتے رہے تب ہی ہے من ڈرے گا بھائیبیت ہوگا ارے ہم سے بھی بڑا کوئی ہے اور ستسنگ میں کیبل سنسار کی باتیں لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کریں گے تو منورنجن ہو جائے گا من ڈرے گا نہیں سنتمت کا جو ستسنگ ہوتا ہے من کو ڈرانے والا ستسنگ ہوتا ہے ادھیات مبیدیات اکمہ آتن گیان اسے سنانا چاہیے پرماتما کا گیان اسے سنانا چاہیے برہچے دبی مچند روپا سوکشمات جتت سوکشم ترم بیبھاتی دورا صدوری تدھیانت کےچا پسچت سہیوہ نیتم گوہایا یہ آتما اتینت بشال ہے اتنا بشال یہ آتما ہے کہ ساری سرشتی رائی کے دانے کے سمان اس کے بھیتر میں گھسی ہوئی ہے اتنا بشال ہے آتما کی بشالتہ کے سامنے من کی بشالتہ کچھ بھی نہیں ہے اپنشد گرند بتلاتا ہے مٹی سے سکشم جل ہے جل سے سکشم اگنی ہے اگنی سے سکشم ہوا ہے ہوا سے سکشم آکاس ہے سکشم کہوں تو آپ اس طرح سے ارث لگائیے مٹی سے ادھک بستار والا جل ہے جل سے ادھک بستار والا اگنی ہے اگنی سے ادھک بستار ہوا میں ہے ہوا سے ادھک بستار آکاش میں ہے اتنا بشال یہاں آکاش منڈل ہے اور آکاس سے ادھک سکشم اور آکاس سے ادھک بیاپک اور بشال یہاں من ہے من سے سکشم بدھی ہے اور بشالتہ کو بھی ساتھ میں رکھیے گا بدھی سے سکشم چھت ہے چھت سے سکشم اہنکار ہے اہنکار سے سکشم ابیقت پرکرتی ہے ابیقت پرکرتی سے سکشم پرا پرکرتی ہے پرا پرکرتی سے سکشم یہ چیتن آتما ہے چیتن آتما کے گرب میں جو سمایا ہوا ہے وہاں پرماتما سب سے ادھک سکشم ہے اس پرکار سے جب من کو سنائیے گا تب من کو پتا چلے گا ارے ان کے سامنے دھم کچھ بھی نہیں ہیں تب تو یہ ڈڑے گا ادھاتم بدھیاد اکمہ اسے آتما گیان سنائیے آتما گیان کرشک شادی اور دوسرا اپائے سادھ سنگت ری بچا جس سادھو نے اپنے من کو سادھ لیا ہے جس سادھو نے اپنے سمگر اندریوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے اکن چنشیا سانتسیا دانتسیا سمچیت سہ میا پرسن نے ہر دیا سربا سکھ میا دسہ سب پرکار کے سنگرہ پرگرہ سے جو رہی تھے جن کے سارے بکار سانت ہو گیا ہیں جو اتینت دمن سیل ہیں ساری اندریوں کو نیانترن میں کر لیا ہے سریشتی کے کنکن میں ایک عدوطی برحم کے سبا وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں میری بھکتی سے جو سدیو سنتشت رہتے ہیں اور نیت نیرنتر آتما نند میں نمگن رہتے ہیں ایسے سادھو کی سنگتی سے من بھائی بھید ہوتا ہے من ڈڑھتا ہے یہاں پر بہت دھرم پریمی ہے جو گروہ مہراج کو سریر میں دیکھے ہیں میں نے بھی پانچ سی سال تک دیکھا ہے جب یہ سریر میں تھے ایک نیم کی ٹیڑھی لاتھی کو اپنے بگل میں رکھتے تھے لیٹے بھی ہیں تو پھر لاتھی کو بگل میں رکھے گئے کبھی کبھی موج میں آ کر اس لاتھی کو چھاتی پر رکھ لیتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے لاتھی کو پکڑ کر جھگ جھوڑتے بھی کہتے تھے ابھی میں ہی دانس جندہ ہے جب تک کہ جندہ رہ گا تب تک کسی کا کچھ نہیں چلے گا ایسے بولتے تھے ایک بار گروہ مہاراج پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے پچھ بات مہرسی سنسے بھی پرمان جی مہاراج ان کے چرنوں کے پاس نیچے بیٹھے ہوئے تھے گروہ مہاراج اپنے آپ بولتے ہیں بھگوان رام کے راجت کال میں پتا کے رہتے پتر مر گیا تھا لیکن یہ ہے میں ہی دانس کا راج ہے میں ہی کے رہتے میں ہی کے راجت کال میں پتا کے رہتے پتر نہیں مرے گا پلنگ کے نیچے کال کالا کوا کے روپ میں آ کر بیٹھا ہوا تھا پجھ پات بوا کی آئیو اسی دن ختم ہو گئی تھی جیسے انہوں نے کہا میں ہی دانس کے راجت کال میں پتا کے رہتے پتر نہیں مرے گا وہ ایسے کوا باہر نکل کر بھاگ گیا اور کتنے سال تک وہ جو سنسار میں رہے کال بھی ڈرتا تھا کال کے عدی نہیں تو ساری سرشتی ہے من بھی اس کے عدی نہیں ہے سورنر منی جوگی جتی سبے کال بس ہوئے سب کال کے عدین ہے سب کو کال گرس لیتا ہے ایسے کال بھی جن سے ڈرتا تھا کیا لاتھی سے ڈرتا تھا لاتھی گروہ محراج ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اسی لئے کال ڈرتا تھا لاتھی والی تو کتنے چلے گئے جو بیس بیس ہاتھ میں لاتھی رکھتے تھے ایسے رابن چلے گئے دو سو ہاتھ والے تھے بانا سر ان کے حوصلہ پست ہو گیا ایک ہزار ہاتھ میں لاتھی رکھنے والے تھے سہسرہ ارجن اس کو بھی کال اٹھا کر لے گیا کتنے چلے گئے کیا گروہ محراج کی لاتھی سے وہ ڈرتے تھے گروہ محراج کی لاتھی سے کال نہیں ڈرتا تھا گروہ محراج ساری اندریوں کو اپنے بس میں کر لیے تھے سارے بھکاروں کو اپنے بس میں کر لیے تھے بسیوں کو اپنے بس میں کر لیے تھے اپنے آپ میں استحت ہو گئے تھے برمہ گیان میں نشنات ہو گئے تھے ایسے استحتی میں رہنے کے کارن گروہ محراج سے اندریوں کو کون کہے کال بھی ڈرتا تھا اور گروہ محراج کے پاس میں بھی جو رہتے تھے گروہ محراج کے پاس میں بیٹھنے کے کارن ان کے من میں کبھی بھی کوئی بکار نہیں ہوتا تھا من سانت رہتا تھا من استھر رہتا تھا من پرسند رہتا تھا من خوش رہتا تھا ایک بار ان کی جھاکی دیکھنے سے ایک بار ان کا درسن کرنے سے من اتنا خوش ہوتا تھا پرسند ہوتا تھا کیا تھا ان میں سادھ سنگ تیرے بچا آتم و نتی کی سکھر پر پہنچے ہوئے سنت کا سنگ بارم بار ملتا رہے تو من کی چپلتا من کی چنچلتا من کا پاگلپن دیرے دیرے کم ہونے لگ جاتا ہے آج ہم لوگوں کا من لاکھ سمجھانے پر بھی نیانترن میں نہیں آ رہا ہے ایسے آدھر سوان پرس کا ساند نہیں ہے جدی کبھی ساند ملتا ہے تو ان کے پرتی اتنی سردھا نہیں ہے ڈر نہیں ہے اس لئے اثر نہیں ہوتا ہے پہنچے ہوئے سند سدگرو کا شنگ من کے پاگلپن کو دیرے دیرے ختم کر دیتا ہے بھگوان کا بچن ہے بہت سرکشہ ہوتی ہے جیسے اتینت بشال بٹ برکش کے نیچے پودھا بکسٹ نہیں ہو شکتا جمعے گا لیکن بکسٹ نہیں ہوگا اسی طرح سے سند سدگرو کا انتہ کرن اتینت بشال ہے ایسی بشال انتہ کرن بالے سند سدگرو کے پاس آپ رہیں گے من چنچل ہوگا لیکن پاگل نہیں ہو جائے گا آپ کا ستیا ناش نہیں کر دے گا بکار اگے گا لیکن وہ بشال رکھ نہیں دھارن کر پائے گا بہت بڑی چھتر چھایا میں آپ ہیں اسی لیے آپ کا انتر بکار آپ کی اندریہ بکشت نہیں ہو پائیں گے جتنا ستنتر سچھند روپ سے اندریہ بکشت ہوتی ہیں بکاروں کو اتپن کرتی ہیں بسیوں کی تڑپ دوڑ لگاتی ہیں پانچے شند سدگرو کے ساندھے میں ایسا نہیں ہوتا ہے جو گروہ مہراج کو دیکھے ہیں وہ انبھو کیے ہیں بھگوان رام کا بچن ہے من کو نیانترن میں کرنے کا دوسرا سادھن سادھ سنگت ریو چاہو لیکن میں نے پہلے کھلا سا کر دیا سادھ کس طرح کا ہونا چاہیے سند کس طرح کا ہونا چاہیے اکنچ نسیہ سام تسیہ دان تسیہ سمچیت سا میا پرسن نہر دیا سربا سکھ میا جسا ہے کپڑے سے سند نہیں ہونا چاہیے جس کا اندر باہر دونوں رنگا ہوا ہو ایسا سادھو آپ کے من کی چنچلتا کو تو کہاں پہنچا دیں گے ٹھکا نہ نہیں بھگوان بدھ کا سریر چھوٹ رہا تھا آنند دوسرے کمرے میں کھوٹی پکڑ کر رو رہا تھا بھگوان بدھ انت سمیں میں دیکھتے ہیں کہ میرے سارے ششتوں ہیں لیکن آنند نہیں دکھلائی دے رہا ہے انہوں نے کہا رہے آنند نہیں دکھلائی دے رہا ہے کسی نے کہا بھنتے آنند تو دوسرے کمرے میں پایا اور کھا رہے تو رو کیوں رہا ہے آنند نے کہا رو اسی لئے رہا ہوں سب دن آپ کے ساتھ میں رہا لیکن جو آپ کے ساتھ سے دور رہا گری کندرہ میں بیٹھا رہا ان کو تو نروان پہلے پرابط ہو گیا اور ہمیں اب تک نروان پرابط نہیں ہوا ہے ہمیں اب تک آرہت تو پرابط نہیں ہوا آپ کے بعد اب کیا ہوگا جب آپ کے راتے نہیں ہوا تو اب آپ کے بعد کیا ہوگا بھگوان بدھ نے کہا ساتھ میں تو جرور رہا لیکن جو سادھنا کرنے کے لئے میں نے تم کو کہا وہ سادھنا تو نہیں کیا وہ لوگ سریر سے ساتھ میں نہیں رہے لیکن میرے بتائی ہوئے مارک پر کندرہ میں بیٹھے بیٹھے چل رہے تھے جو چلے گا وہ پہنچے گا جو نہیں چلے گا وہ کیسے پہنچے گا آنند نے کہا پھر تو سارے جیون آپ کے ساتھ میں رہنے کا لاب کیا ہوا یہ سنگتی بیرث گئی بھگوان بدھ نے کہا بیرث نہیں گئی ہے سارے جیون جب میرے ساتھ رہے ہو یہ ساتھ بیرث نہیں گیا ہے جس نروان کو پرابت کرنے میں ان بھکشووں کو انیک جنم لگے ہیں وہ نروان میرے ساتھ میں رہنے کے کارن ایک برث میں تمہیں پرابت ہوں گے ساتھ میں رہنے سے کیا ہوتا ہے ایک برث میں نروان پرابت ہوگا کیونکہ ایک سال تک تمہارا من پویتر رہا ہے ایک سال تمہارے من میں ملن بکار اتپن نہیں ہوا ہے ایک سال تک تو نے سنت کی پویتر آبھا کا انبھاو کیا ہے ایک سال تک مہا چریتربان سنت کی سنگتی کیا ہے دشچریترتان کے داگ سے اب تک تمہارا من بچا ہوا ہے سنت کی سنگتی کا یہی پھل ہے جو دوری بھگوان کہتے ہیں من روپی مست پاگل ہاتھی کو بس میں کرنے کا پہلا سادھن آتم گیان کے سکھ چھا ادھیات بدیا دھگم ہے دوسرا اپائے سادھ سنگ تیرے بچا پہنچے ہوئے سنت کا سنگ اسے کرام ہے پہنچے ہوئے سنت کا سنگ ست سنگ کی بڑی مہماؤ پلٹر صحاب کا کھڑا دیکھ دیکھ کر بہت لوگ آئے ہوئے ہیں ہم تو پلٹر صحاب کا کھڑا اسی پنڈال میں دیکھتے ہیں ان کی بانی کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں بھاگ بھاگڑے فقیر کے بال کا کنک اور کامنی باغ لاغا کنک اور کامنی باغ لاغا کامنی کے پیچھے کامی اور کنک باغ لاغا دونوں کے پیچھے دونوں لاغے ہوئے کنک اور کامنی باغ لاغا ماری تو ہی ڈاری ہیں پڑا چلائے گا بڑا بے وکوب تم نہ ہی بھاگا اس سنسار سے اپنے من کو ہٹا کر سنسار کے بھگوں سے اپنے کو نہیں ہٹا کر جو یہیں گھومتے رہ گئے یہ دونوں چھوڑیں گے نہیں کنک اور کامنی باغ لاغا ماری تو ہی ڈاری ہیں اب پڑا چلائے گا جنگل میں رہنے والا باغ سنگ جو ہوتا ہے وہ تو یہ کھی بار میں کھا پکا کر کے ختم کر دیتا ہے بس جو بھی چلانا ہو رونا دھونا ہو یک ہی بار ان دونوں کے سکنجے مجھے دی پھنس گئے پڑا چلائے گا پڑے پڑے سارے جیون چلاتے رہیں گے جنم جنم روتے رہیں گے یہ رونا دھونا چھوٹے گا ہی نہیں میرے سے آثرباد مانگنے کے لئے آتے ہیں بابا آثرباد دے دی جین کو بڑیا سے سب کچھ ہو جائے اچھا جنم جنم تک رونک آثرباد میرے سے لے نکل آئے ہو پڑا چلائے گا بڑا بیوکوپ تو منا ہی بھاگا پلٹو صاحب کے بانی بڑا بیوکوپ تو منا ہی بھاگا ان دونوں سے اپنے کو بچا کر نہیں بھاگا تو بڑا بیوکوپ ہے شرنگی رشی کو تو مارے لیے شرنگی رشی کرشے تھے جو آدمی کو بھی نہیں پہچانتا تھا آدمی کسے کہتے ہیں جانور کسے کہتے ہیں گھنگھور جنگل میں ہرنی کے گرب سے کندر آ کے اندر شرنگی رشی کا جنم ہوا تھا بیوانڈک رشی کا وہ بیٹا تھا وہیں پر اس کا پالن پوسن بیوانڈک رشی نے کیا تھا وہ جیون میں کبھی آدمی کو دیکھا ہی نہیں تھا اسی جگہ پر سارا جیون رہا پترشتی یگے کے لیے گروہ ششجی نے کہا کہ جب سرنگی رشی آئے گا تب پترشتی یگے تمہارا ہوگا جس یگیاغنی سے یگی نارین بھگوان پرکٹ ہوں گے تو بردان دیں گے تمہیں پتر ہوں گے اب ایسے رشی کیسے سہر میں آئے ایسے رشی کو لبھانے کے لیے سورگ کی افشرا کو بھیجا گیا ہے کیسے کیسے اس کو فسایا گیا ہے مہا بھارت پڑھئے دیکھئے اس میں پہلے تو دیکھا تو یہ کون ہے یہ کہاں سایا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ کون ہے کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا دنیا سے اتنا بڑا انبھگ سادھو جو دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں جانتا تھا ایسے رشی کا اداہرن پلٹو صاحب دوتے ہیں جو دنیا سے بلکل انبھگ کچھ بھی دنیا کا گیان نہیں ایسے سرنگی رشی کو تو مار لیے جو ہلو ہلو وہ منور شباب پڑھے ہوئے ہیں ان کی کیا حالتوں کی جو دنیا کے سارے نولیج رکھتے ہیں دنیا کا سارا گیان رکھتے ہیں میرے سے کہتے ہیں بابا ہم اس ایم ایس کر دیئے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا موبائل میں اس ایم ایس کر دیئے ہیں ہم تو اس ایم ایس بھی نہیں سمجھتے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے گا ہمیں دیکھنے کے لیاتا ہی نہیں دو بٹن کے بسائے میں بڑی مشکل سے سکھے ہیں ہرہ بٹن دبا دیتے ہیں تو کسی کا یا ہوا پھون سن لیتے ہیں لال دباتے ہیں تو وہ کٹ جاتا ہے اس کا لبہ کچھ بھی نولیج نہیں رکھے یہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے موبائل پر اتنا نولیج ساری دنیا کا نولیج اور من کی مار سے بھی بچ جائیں گے اندریوں کی پچھاڑ بھی نہیں کھائیں گے بکاروں کی پربلتہ سے بھی بچ جائیں گے مایہ کی چوٹ سے بھی نکل جائیں گے پلٹو صاحب کہتے ہیں ساری دنیا کی سمگر بھوگوں کا جسے پتہ نہیں تھا بلکل دنیا کی سمگر روپ رنگ سے انبھگی تھا ایسے مہاتما جو کندرہ سے واہر سنسار کو دیکھا نہیں تھا ایسے کو مایہ نے مار لیا سرنگی رسی کو تو مار لیے اس سمائے سرنگی رسی کو کیوں مار لیا بیسیا کیوں پکر کر لے کر چلی گئی اکیلے ہی سرنگی رسی کندرہ میں تھا ابھی بھانڈہ کرسی جو سنت تھے وہ ایک سنیوک سے چلے گئے تھے اس نان کرنے کے لیے سنت کا سنگ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملا تو اتنے بڑے دنیا سے انبھگ رہنے والے مہا پرس کو بیسیا کندرہ سے اٹھا کر کے لے کر چلی گئی ایدھیا پتر کام سبح جگہ کر آبا مایہ کے پھند سے بچانوں کو وہ ہے مایہ نے کیا سنسار سوگی سورنر منی سب پلٹ گئے آئے کہ چھوڑی بیراغ سب بھائی بھوگی ایسی دسا ہوتی ہے دنیا کے ساری کلاکاریوں کا گیان رکھتے ہوئے پھر یہاں سے سرکشت نکل پانا بہت مشکل ہے سرنگی رسی کو تو مار لیے بچانوں کو جو لاکھ تیاغا دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچ گیا ہے چاہے گھر کا تیاغ کرنے والا چاہے نکلی کا تیاغ کرنے والا ساری دنیا کا سب کچھ تیاغ کر کے کندرہ میں رہنے والا بھی نہیں بچ پایا بچانوں کو جو لاکھ تیاغا سب کچھ چھوڑ کر کندرہ میں چلا گیا لیکن کندرہ میں سنت تو نہیں ہے کندرہ تھوڑے سنت ہے جو بچا لیں گے مہر سیرہ من کہتے ہیں نیا پریویش میں من کو بدلنے کا زیادہ چانس رہتا ہے کندرہ جو ہے من کے لئے نیا پریویش ہے من کے بگرنے کا چانس ہے پرانے ہی پریویش میں رہو بچانوں کو جو لاکھتی ہیں سب کچھ چھوڑ کر چلے تو گئے لیکن سنت کے پاس تو نہیں گئے داس پلٹو کہے بچے گا وہی جو بیٹھ ست سنگ دن رہنے جاگا من روپی پاگل ہاتھی سے بچنے کا اپائے پلٹو صاحب بطلاتے ہیں داس پلٹو کہے بچے گا وہی من کی چنچلتا سے من کی پاگل پن سے من کی اتنت ٹبرتا سے من و بکاروں سے بچے گا وہی بیٹھ ست سنگ جو سنت کے سنگ میں رہے گا جو سنت کا سنگ کرے گا کبھی کبھی میں شناتا ہوں بھگوان سیو کی جب شادی ہو رہی تھی بھگوان سیو کے کندے پر باس کی ناگ بیٹھا ہوا تھا میرے کو ساپ پھپکار مار رہا ہے ساپ گرود کو پھپکار مار اس سے بھر کر انرج کیا ہو شکتا ہوا کئی بار جب پھپکار لگایا تب گرود کہتا ہے جانا می ناگ اندر تب پر بھاو ہوا میں تمہارے پر بھاو کو سامر کو طاقت کو جانتا ہوں کتنی طاقت تمہارے میں کنٹھ شت تو گر جتی سنگ کر سیو سیو جی کے کندے پر دلہ کے کندے پر جب بیٹھے ہو سیلی گرج نہ کر رہے ہو تھوڑا سا کندے پر سے اتر کر تو آؤ دلہ کے کندے پر بیٹھے ہو تو ففکار مار رہے ہو مند پر بیٹھے دلہ کے کندے پر ففکار مار رہے ہو طاقت ہے تو نیچے اتر کر آؤ بیرے پاس پھر دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے کندے ستھتو گرج سنکر ستھان پردھانم نہ بل پردھانم ستھان ستھتو کو پرش شنگ یہاں ستھان کی پویترتا ہے ستھان کی پردھامتا ہے بل کی پردھامتا نہیں ہے اپنے گھر پر تو کتا بھی سیر بن جاتا ہے تو وہی بات ہے ایک سادھارن سا سا جس کے سامنے گرر بیٹھا ہوا ہے گرر کے سامنے 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 کیا ستھتو ہے لیکن سیو جی کے کندے پر ہونے کے قارن گرر میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو پکر لیں اسی طرح سے ہمارا من کتنا بھی بھین کر کیا نہ ہو کتنا بھی چنچل چلائے مان کیا نہ ہو جدی سند سد گرو کی چرن کو پکرے رہیں گے یا آپ کا کچھ بھی نہیں بگار پائے گا سند سد گرو کی سرن میں رہیں گے یہ من کچھ بھی نہیں بگار پائے گا اسی لئے گرو مہاراج کہتے ست گرو چرن ٹھل نت کر نرتن کے پھل یہ تن من آتم پد پر بار گرو ہی پٹ تر نا ہی نش دن چرن سرن میں رہی اور آن اوپائی دوسرا کوئی شادھن نہیں ہے دھیان میں آپ بندو کو دیکھ لیجئے ناد کو دیکھ لیجئے یہ اب تو آسمانی سیر کی بات ہے بہت دور کی بات ہے گرو مہاراج نے بس اس مطبالہ ہاتھی سے بچنے کا یہی اپائی بتلایا نش دن چرن سرن میں رہی اور نان پائی سبد کیسا ہے نش دن چرن سرن میں رہی اور نان پائی سو جائیں گے تب چرن رہ گا اتنا ابھیاس اتنا اس چرن میں پریم ہو صدگرو کے چرن میں اتنا پریم ہو صدگرو میں اتنی سردھا ہو اتنی بھکتی ہو کہ سوئے ہوئے میں بھی ہم اسے بھولے نہیں اور اس کے لئے دوسری جگہ گرو مہاراج کہتے ہیں گرو ہی ہی تو گرو ہی پیتو جا کے گرو ہی شدا سوہائی تے بڑھ بھاگ پرس کہ میں ہی سہج پرم گتی پائی گرو ہی شدا سوہائی گرو کی بھکتی کو چھوڑ کر گرو کی شیوہ کو چھوڑ کر گرو کے بتائی مارک درسن کو چھوڑ کر جن کو اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا چوبیس سو گھنٹے بس اسی دھن میں جو رہتا ہے وہ ہی بچ سکتا ہے داس پلٹو کہے بچے گا وہ ہی جو بیٹ ست سنگ ست سنگ بیٹھے گا ست سنگ میں گیا بیٹھا آرتی ہوئی بس بستر پر جا کر سو گیا یہاں پلٹو صاحب کہتے ہیں سنت کا سنگ پھر بعد میں سو بلکل اُلٹی بات ہو گئی ست سنگ کے بعد پھر سونے میں لگن ہو بات بلکل اُلٹی ہو گئی اُتر دکشن ہو گئے ہم لوگ سنت کا سنگ پھر سونے کا آنند بیٹھ ست سنگ سنت کا سنگ تو اس اُددیس کیا جائے جنم جنم سے جنم سو نید اب بھنگ ہو جائے اب ہمارا جیبن جگنے کے لئے ہو جگے ہی مہا پورس کی سنگ تی یہاں سے اٹھنے کے بعد سونے کی پرورتی ہے کوئی تعلیم جگے ہی مہا پورس کی سنگ جگر جند آس گر جگ جگے ہی کی شنگ تی اُٹھنے کے بعد سونے کی پرورتی اب بہت کی تو پرورتی یہ پر ستتی گاتے گاتے چلے گئے دھیان کرتے کرتے چلے گئے یہ پریتی کرن کی ریت نہیں پربو جاگت ہے تو سوبت ہے گرو مہاراج دیکھتے ہیں سوتے ہوئے دن رات کرسی پر بٹھے ہوئے ہیں میں نے دیپک اس لئے جلا رکھا ہے لوگ کہتے ہیں دیپک کھنڈی بنتا جا رہا ہے دیپک جلاتا ہے اگر وقت دکھلاتا ہے دیپک تو اس لئے جلا رکھا ہوں کہ آپ اندھیرے میں بھی دیکھ ایسا انفہ ہو کہ ہم اندھیرے میں یہ اندھیر میں یہ پرکاس میں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دوسرا بھاو یہ کہ اس پرکاس میں آپ دیکھ ہیں کہ گرو مہاراج ہمیں دیکھ نے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ یں اس پرکاس میں گرو مہاراج آپ کو دیکھ نے کے لئے کوئی کوئی بھاگوان لے لیتے ہیں تو کیا کہیں گے ان کے لئے گرو مہاراج دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہال میں آئے ان کو دیکھنے کے لئے ہم ہال میں آئے آسن لگا کر بیٹھے آنکھوں کو بند کیے پھر نید میں چلے گئے یہ یہ پریم کرنے کی ریتی ایسے پریم کیا جاتا ہے گرو مہاراج ہمیں دیکھنے کے لئے بیٹھیں اور ہم سو گئے یہ پریت کرن کی ریت نہیں جن کو دھیان کرتے سمع آلس آ رہا ہے یہ پریت کرن کی ریت نہیں اسٹتی کرتے سمجھ جن کو نید آتی ہے آلس آتا ہے یہ پریت کرن کی ریت نہیں کسی بھی طرح سے جدی یہ آکر آپ آس آب دھان ہوتے ہیں پریت کرن کی ریت نہیں پربو جاگت ہے تو صوبت ہے ایسے پریم کیا جاتا ہے پربو جاگت ہے تو صوبت ہے ہونا کیا چاہیے کس طرح سے پریت ہونی چاہیے یہ جگہ ہے تو ہمیں اب کیسا ہونا چاہیے نینن چلے سجل جل دھارا نس دن پند نہار تمہارا ہم ان کی طرف دیکھ دے کر رو ہیں ہمیں کیول انہیں دیکھ رو نہ آئے ہو ہمارے گردیب دن رات ہمیں دیکھ نے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں ہم پاپی دنیا کو دیکھ نے کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کیے ہوئی اسو کرموں پر پچھا تاب کر کر کہ ہمیں رو نہ آئے سکھیا سمسنسار کھائے ار سوبے ہو ہماری پریتی تب سمجھی جائے گی کہ ہم ان کے سامنے رو ہیں اب جب ہمیں روتے ہوئے یہ دیکھیں گے میرا بیٹا یہاں کر میرے لئے رو رہا ہے تب نہ کر نہ آتی ہے سہایتہ کس کی کی جاتی ہے گریب کی دین دکھیا کی آپ برلا بن کر آتے ہیں دھن دکھلانے کے لئے آتے ہیں چطرائی دکھلانے کے لئے آتے ہیں یہ سب دکھلانے کے لئے آتے ہیں کہ ان سب چیزیں کو دیکھ دیکھ کر یہ خوش ہو جائیں آپ کچھ بھی دکھ لائیے کسی سے خوش ہونے والے نہیں آپ اپنی آنکھ کی آنسو دکھ لائیے بس یہی خوش کرنے کا شادن ہے ہوئیے دین ادھین چوک بکس آئیے جونگ رہوئے دیال دیاد لہیری ہیں کوٹ کرم کٹ جائے پھلک چھن پھیری ہیں سنت کے سنگ میں ہمارا ایسا بھاو ہو کہ ہم ان کے شامنے دیکھ دیکھ کر روئیں اپنے کرت کرموں پر ہمیں پہچا تاپ ہو ہم ایسے پاپی ہیں پھر بھی گرو مہراج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی دیالتہ کرپالتہ پر ہمارے اندر میں ایشا بھاو ہو کہ ہم روئیں دیکھ کر گیا کاغ بھسن رجی سے گرو رجی نے کہا آپ نے گرو شاد بڑا بھاڑی اپراد کیا گرو آئے آپ نے اٹھ کرو انہیں پرنام نہیں کیا جس کے پر شیف جی نے آپ کو بہت ساف دے دیا اب تو آپ سکھی ہیں اب تو آپ کو کوئی کشت نہیں ہے آپ تو گرو کی کرپا سے آپ سارے کشت سے چھوٹ گئے آپ برمہ کو پرافت کر چکے ہیں مہا پرس بن چکے ہیں اب تو کوئی آپ کو کش نہیں ہے کاغ بھشن جی نے کہ سد گرو کی کرپا سے تھا کیوں سب کر کرم گسائیں سکھی نبھئے اب میں پورا سکھی ہوں لیکن ایک دکھ سد میرے من میں رہتا سب دکھ تو میرا ختم ہو گیا ہے گر بس ایک دکھ ہمیں پنچ کرتے رہتا ایک دکھ سے میں صدی دکھ رہتا مہراج آپ جس پہاڑ پر رہتے ہیں اس پہاڑ کے ایک یوجن پرچند چاروں طرف عویدیہ پر بیش نہیں کرتی ہے جو اس پہاڑ کی طرف آ جاتا ہے اس کا دکھ ختم ہو جاتا اور آپ کہتے ہوں میں ایک دکھ سے چوبیسو گھنٹے دکھی وہ کون سا دکھ آپ کے من میں کاغ بھسن جی مہراج کہتے ایک سول مہی بسرن کہو گرو کر کومل سیل سبحاؤ میرے دیشہ پاپی پاپ کی پراکاش چھا پر گرو آئے ابھی مانتے اٹھ نہیں کین پرنام گرو آئے تھے ہمیں درسن دینے کو لیکن میں شاہ پاپی کی انہیں اٹھ کر پرنام نہیں کیا لیکن ہمارے گرو کے شرے ہا ہا کار کین گرو دار سنی سبح 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 جی نے ایسے سس کو شاپ دیا جس سبح نے گرو کو اٹھ کر پرنام نہیں کیا سبح کے پرتی جو سبح جی کا شاپ ہوا اور گرو تو خوش ہوتے اچھا ہوا لیکن ہا ہا کار کین گرو دار سبح 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 ہا ہا کار کر کر نے لگ گئے ہمارے سبح کو اتنا بڑا سبح مل گیا اور کتونی پرارتھنا بھگوان سبح سبح کیے ہیں ساب آنو گرہ کر رہو پرگو چھما کر دو یہ سادھارن جیو ہے مہاراج گلتی کرنے اس کا دھر میں چھما کر دو میں نے گرو کے لئے کیا کیا اور گرو میرے لئے کیا کی کتنی کرنا کتنی دیا گرو کی اس کرنا کی یاد جب آتی ہے تب اپنے کیے کرم پڑا پھچاتا بھوتا ایک سول مہی بسر نکاؤ گرو کر کومل سیل سبحاؤ ہم کتنے کیا کیا کرتے ہیں دن رات عصب کرم کرتے ہیں کیا کیا نہیں ہم سے ہوتا ہے پھر بھی گرو مہاراج ہم لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے کہاں کہاں سے ادھیا بلا لیے ادھیا بلا لیے یہاں چوبیس گھنٹے میں پانچ بار دھیان کے لئے بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں ہم اپنے ساتھ ہیں یہاں کس میں طاقت ہے کہ ہم اپنے سیہاں آ جائیں گے گھر سے بلائے ہیں آپ لوگوں کو گھر سے بلائے آپ میں کہاں طاقت یہاں تکانے کی لوگ کہتے ہیں مہاراج اتنے لوگ آ گئے اور بہر جگت کیا ہوگا گرو مہاراج بلائے ہیں وہ بہر اس تھا کریں گے ہمارا کیا جا رہا ہے یہ بلائے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلے جاؤ یہ بلائے گھر سے آپ لوگوں کو بلائے اور پھر بشتر پر سے پانچ بار دھیان کے سامنے بلاتے ہیں اور تین بار ست سنگ کے سامنے بلاتے دس دس گھنٹے بلا کر کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں پھر بھی ایسے گرو کے سامنے بیٹھ کر ہم روئے نہیں ہم نید میں چلے جائیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو شکتا ہے گرو کر کو ملسیل سبھاؤ ان کو کرپا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ہم لوگوں کو اپراد کرنے کی عادت پڑ گئی ہے پھر بھی یہ بلاتے رہتے ہیں دن رات ان کے بتائے مار پر چلنے کا پریاس ساد سنگ تی ری باشنا شم پر اتیاغ من کے اندر جو سمشت بسیوں کی باشنا ہے تیسرا اپائے جو سستہ پر وہ کر لی جی گا اپائے کئی ایک بتلا دیا من مست پاگل ہاتھی سے بڑھ کر پاگل ہے اس آدم گیان پرابط کریے آدم گیان کی شکشہ پرابط کریے یا پہنچے سنت کا سنگ کریے دن رات سنت کے بتائے مارک پر چلیے دن رات جاگا پھر تیسرا اپائے من سے سمشت باس ناؤں کا تیاغ من ٹھنڈا ہو جائے گا باس ناؤں من کا بڑھتا ہے تو اس کا پاگل پن بڑھتا ہے بیشیوں کی باس نہ ختم ہو جائے گی اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا آدمی جب سراب پیتا ہے تب ہی تو ناچ تا ہے من کون سا سراب پیتا ہے یہی بیشیوں کی باشنا روپ رس گند پر سو پنچ بیشیوں کو نرنتر گرہن کرتا ہے یہ مل جائے وہ مل جائے بیشیوں کی چاہنہ جن کے اندر میں نرنتر رہتی ہیں بھوگوں کی چاہنہ جن نرنتر اس کے اندر میں ہے اس چاہنہ کا تیاغ کر دیجی کیسی بھی سراب کیوں نہ ہو اس کا نسہ اتر آتا ہے اسی طرح سے کیسا بھی بسی من کیوں نہ ہو جدی من سے بسے کا تیاغ کر دیا جائے اتھوہ بسے سے من کو رہت کر دیا جائے تو من بھر سانت ہو جائے گا سراب آئی نہیں تو پھر تھندھا تو ہی جائے گا باش ناس پر تیاغ چہ اتھاؤ پا پران سپند نیرو دھنم پران کا سن چلن اس کو بند کر دیجئے پران رک جائے سوانس رک جائے آپ کہیں کہ مر جائیں گے پھر من بسم ہو جائے نہیں نہیں جیتے جی سوانس بند کرنے کی کریہ جیتے جی سوانس کی کریہ بند پران سپند نیرو دھن ہو جائے پران کا ہلنا بند ہو جائے آگیا چکر میں جب درشتی اکاکر ہو جاتی ہے دسمہ دوار میں جب درشتی اکاکر ہو جاتی ہے تب سوانس کی کریہ ستح عورد ہو جاتی ہے درشتی یو نامے بلکل کندرت کر دیجئے پھر من کا پاگل بن ختم ہو جائے بھگوان رام چہن مان جی نے کہ اور کوئی اپائے ہے مہاراج اور کوئی اپائے ہے من کو بس میں کرنے کا تو بتاؤ بھگوان نے کوئی اپائے نہیں چنچل چت کو بس میں کرنے کا بس اتنا ہی اپائے ہے اتنا ہی کر لو اس میں سے ایک بھی کر لو سب نہیں کر پاؤ کوئی بات نہیں ایک ہی کر لو ان سارے اپائیوں میں سب سے سرشت ایک کون اپائے وہ ہے آپ بتلا دو بھگوان نے کہا ساتھ سنگ تیرے بچا سب سرشت ہے سنت کا سنگ ست سنگ یہ روج اپائے بت لائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو جتنا پلے پڑے جو آسان معلوم پڑے اس کا پریوب کریے اب ایک بھجن سنیے پھر آرت تھی جائے